تحجت اللہ پاک کی لادلی عبادت ہے سوچو تحجت گزار اللہ پاک کا کتنا لادلہ ہوگا یا اللہ تو ہی مسبیب الاسباب ہے بہترین سبب بنانے والا ہے یا اللہ ہمیں وہی راستے سمجھانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں یا الہی ہمارے کاموں کو ادھورہ نہ چھوڑنا اپنے کن سے مکمل فرمانا آمین جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددکار بنا رکھا ہے ان کی مثال مکری جیسی ہے وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکری کا ہی ہوتا ہے کاش کہ یہ لوگ جانتے زیادہ نہ سوچیں زیادہ سوچنا آپ کو ذہنی دور پر بیمار کر دے گا اللہ کے منصوبے اور اس کے وقت پر بھروسہ رکھیں یقین رکھیں اللہ پاک آپ کو دے گا اللہ آپ کو بہترین دے گا اللہ پاک جانتا ہے کہ آپ کے لئے کیا بہتر ہے کبھی مایوس مت ہونا خدا حاضر ہے ناظر بھی خدا ظاہر ہے منظر بھی وہی ہیں حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مسیبت کی اندھیروں میں کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کی آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہاری آس کی گاغر کبھی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مرنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا اے پروردگار کرز مرز رسوائی تنگ دستی اور ناگہانی آفات سے ہماری حفاظت فرماؤ آمین سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا توفیق ملنا بری بات ہے وضو کفن دعا دفن اور یوں ہر کہانی ختم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے یہ دنیا مقفاتِ عمل ہے آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہار بن جائے گا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر رہو اگر ایک نگاہ تمہیں حکارت سے دیکھے تو مت بھولو گے سو نگاہیں تم پر رشت کرتی ہیں یہ جو تمہارا نفس ہے نا تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا زندگی زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں اتنا آسان نہیں اللہ پاک کی عبادت کرنا دل سے غرور جائے گا تب ہی تو نور آئے گا تم کیا جانو رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اس سے گلا کرنے بیٹھ جاتے ہو بس ایک اللہ راضی رہے دنیا کا میار تو بدلتا رہتا ہے سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے مگر جو بات خود تکلیف سے ہے کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا اگر تو کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو پھر خموش رہ کر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں بے شک اللہ پاک بہترین تطبیر کرنے والا ہے موسیقی